ہیلو فرمز السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ خوش ہوں گے ہستے ہوں گے ہیپی ہیپی ہوں گے شاد بات ہوں گے مزے میں ہوں گے اور آج جب میں ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا نا ویڈیو واقعی بڑی امیزن ویڈیو ہے پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے پاکستان کے بارے میں اس بار میں ویڈیو ہے تو ویڈیو اچھے لگے تو شیئر کیجئے گے چینلن پر سبسکرائب کیجئے گے ویڈیو کو لائک کیجئے گے تو چلواؤ ویڈیو دیک ایک بڑی خبر جو اس وقت بگوادر سے آ رہی ہے چائنہ کے بھی ہاتھ پاؤں کھول چکے ہیں چائنہ بھی گھبرا گیا ہے کیونکہ سی پیک جو ہے وہ آرموسٹ بند پڑھا ہے تھپ ہو گیا ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی یہ ٹی ٹی پی اور اسی قسم کے اٹیکس چل رہے ہیں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے صرف پاکستان کا میڈیا بات نہیں کر رہا نوازکار دوستو اب دنیا کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سی پیک چائنہ پاکستان اکانومیکل کوریڈور کی جو شروعات ہوئی تھی اور چائنہ کو لگ رہا تھا کہ روڈ اینڈ بیلڈ انیشیٹیو جو وہ بنا رہے ہیں اس میں سب سے مہتوپون روڈ یہ ہو سکتے یا پھر یہ جو سی پیک ہے وہ مہتوپون ہو سکتا ہے اس کے اندر میں بھی کئی سارے پروجیکس تھے جو چائنہ کو کمپلیٹ کرنے تھے لیکن اب دکت یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ بھئی کرے تو کرے کیسے کیونکہ تالیبان ٹی ٹی پی بلوچ لیبریشن آرمی یہ سارے لوگ کہیں نہ کہیں اٹیک کر رہے ہیں اور یہ جو سارا پیسہ تھا وہ پاکستان کو واپس دینا تھا پاکستان وہ اس سیچویشن میں رہا نہیں کہ بھئی اس طریقے سے ان کی مدد کر پائی یا پھر کہے کہ انسٹالمنٹ پی کر پائیں تو آخر میں سیپک پر تالہ تو لگ گیا ہے لیکن اب یہ ہوگا کہ بھئی سیپک بند کس نے کروایا اس پر اب ایک دوسرے پر آروپ لگائے جائیں گے جیسے کہ شباز شریف کی گورنمنٹ امران خان کو اور امران خان کی گورنمنٹ نواز شریف اور شباز شریف کو ٹارگیٹ کرے گی اور یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ پوری دنیا اس پر ڈسکشن کر رہی ہے پوری دنیا اس کو نوٹ کر رہی ہے اسے کے ساتھ یہ وڈیو شروع کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان میں اندر کی طرف آتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو روخ نہیں پا رہی پاکستان کی ایجنسیز پاکستان کی فوج ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ٹی ٹی پی سمیت کسی بھی دہشتگر تنظیم سے بات نہیں ہوگی یعنی کہ ٹی ٹی پی سمیت کوئی بھی ٹیرس گروپ جو ہے اس سے بات چیت نہیں ہوگی تو سر پہلے تو آپ لوگوں نے ان کو کریئٹ کیا اور اب آپ کہہ رہے کہ بات نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی بات نہیں ہوگی تو کیا لات ہوگی تو اگر لات ہوگی تو وہ لات کس طرف سے ہوگی یہ بھی ہمیں ذرا سا بتا دیجئے اور یہ بھی آج پوری ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ رانہ سنواللہ صاحب نے بھی کی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی زیرو ٹولرنس جو ہے وہ رکھی جائے گی ٹیررزم کے لیے اور یہی بات جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور پیمیلن کی گورنمنٹ نے مل کر یہ بات کی ہے اس کے جواب میں ایک جی لیٹر ایشو کیا گیا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے اور جو کہ پورا اردو میں ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں باتتا ہے آپ لوگوں کو اردو پڑھنی نہیں آتی میجورٹی کو تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پیمیلن اور پیپلز پارٹی یہ دونوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیے جا سکتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے فوج کے ساتھ مل کر یا ان کو سپورٹ نہ کریں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ دھمکی بھارا لیٹر جو ہے اس میں بقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی اور پیمیلن کو کا نام لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے ٹی 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 پی کی طرف سے کہ ان کے سپوکس پرسن کی طرف سے یہ لیٹر ایشو کیا گیا ہے جو آپ بڑی آسانی سے سوچل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں اور اس میں تھریٹ دیا گیا ہے کہ جی ان کو مارا جائے گا یا ان کے پر اٹیک کیے جا سکتے ہیں اگر انہوں نے بار بار اس قسم کی باتیں کی کہ یہ ٹریزم نہیں ہونے دیں گے یا ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن ہوگا مگر اس پورے پورے لیٹر کے اندر کہیں پر بھی پی ٹی آئے یا عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے یہ بات بہت حیرت والی ہے کہ آخر عمران خان کی پارٹی بھی تو پاکستان کی ہی ہے آخر عمران خان بھی تو پاکستان کے پرائی منیسٹر رہے ہیں لیکن تحریک طالبان پاکستان نے عمران خان صاحب کا نام اس میں بالکل نہیں لکھا اور نہ ہی عمران خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئے کا کوئی ذکر فکر اس لیٹر کے اندر موجود ہے اس سے کیا بات نکل سکتی ہے یہ تو خیر سوچنے والے سوچیں گے اور ان کو سوچنا بھی چاہیے مگر خیر یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ خطرناک بات ہے اور اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی کو لے کر کافی بات چیت کی جا رہی ہے کافی لوگ پریشان ہیں خاص طور پر ٹی ٹی پی کے جس طرح سے اٹیکس ہو رہے ہیں کہ پہلے وہ جو ہے صرف کے پی کے تک ہی تھے لیکن وہ آگے بڑھ کر پنجاب تک آ گئے ہیں اور یہ بات کو لے کر کافی پریشانی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان میں اندر کی طرف آتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو روک نہیں پا رہی پاکستان کی ایجنسیز پاکستان کی فوج اور جن کے جس کے ذمہ یہ کام ہے وہ کچھ بھی کر نہیں پا رہے اور یہ ان کی فیلئر کے صاف ہمیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس لیے کہ بجا اس کے کہ یہ لوگ بورڈر پر دیکھیں یا یہ لوگ یہ دیکھیں کہ جی ٹی ٹی پی کو روکیں ویسے ٹی ٹی پی سے مجھے لگتا ہے کہ چائے کے شکیل لوگ لگتے ہیں مجھے دو دفع ٹی ٹی تو آہ اچھا سوری آہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ کیونکہ آڈیو ویڈیوز میں لگے ہوئے ہیں کوئی کہہ رہا اس کی آڈیو آ رہی ہے اور بیچ میں سے یہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان جو ہیں وہ مل کر وات لگا رہے ہیں افغان طالبان بین کے قابو نہیں آ رہے اور ٹی ٹی پی بین کے قابو نہیں آ رہے ہیں یعنی کہ مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے کیونکہ دائرہ تاریخ طالبان والے بھی مسلمان ہیں افغان طالبان وہ بھی مسلم ہیں اور پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی مجورٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں تو اب سمجھ میں نہیں آرہا کہ جو بھی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو ان میں سے دہشتگرد کون ہے اور ان میں سے شہید کون ہے اس میں سے جنت میں کون جانے والا ہے اور بہتر ہورے سے ملنے والی ہے اور یہ سب کچھ چل کیا رہا ہے پہلے تو خیر یہ الزام لگا دیتے تھے کہ کافروں نے مار دیا انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا لیکن اب جب ہمیں صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ کس طرح سے مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو اب یہ کہنا کہ نہیں جی ہم تو بہت آرام سے رہتے ہیں ہم تو بڑی پیس فول نیشن ہیں اور یہ ہے یہ کہنا کم از کم بند کرنے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی جو ٹررزم ہے اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہے تو بلکل یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں ٹی ٹی پی والے نعرے بھی لگاتے ہیں اور ان کا بلکل ریلیجن ہے اور اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کرنا چاہیے لیکن خیر پاکستان میں اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو کابو کیا جائے گا ان کو کنٹرول کیا جائے گا کیسے کیا جائے گا اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی صرف یہ کہہ رہے ہیں جی ہم برداشت نہیں کریں گے زیرو ٹولرنس جی بلکل ٹررزم کے خلاف ہم بلکل کھڑے ہیں ہم ہر ایک کے ساتھ کھڑے ہم تو کشمیر کے ساتھ بھی کھڑے ہم تو فلسطین کے ساتھ بھی کھڑے تو چلے ہم یہاں پہ ٹررزم کے خلاف بھی کھڑے لیکن کرنا کیا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا ہے یہ بات کوئی کرتا ہوا سنائی نہیں دے رہا اور یہ بات جو ہے یہ کافی فکر والی ہے اور اس کے اوپر یقیناً پاکستان کی ایجنسی اس کو خاص طور پر فوج کو اس کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے اس چیز کو روکنا چاہیے اس لیے کہ اگر یہ ٹی ٹی پی والے آگے بڑھتے چلے گئے اور اس طرح سے پاکستان کا نقصان ہوا تو سر آپ لوگوں کے تو وہ جو فورن ٹرپ ہیں اور وہ جو آپ کے بچے بھار پڑھ رہے ہیں ان کی فیز بھی نہیں جا سکے گی اور سر وہ جو کورنر کے پلوٹیں وہ بھی نہیں ہو پائیں گے اور جو فیزہ فرنچائز آپ لوگ بناتے ہیں اور ڈی اچھے بناتے ہیں ہر جگہ پر ڈی اچھے مجھے تو لگتا ہے کہ انڈیا میں بھی ڈی اچھے بنا دیں گے انڈیا میں بھی ہم کچھ نہ کچھ کر کے کہیں گے انڈیا والوں سے دیں گے تھوڑا سی جگہ دے تو ہمیں ڈی اچھے بنانا ہے تو وہ سب کچھ آپ کا نہیں ہو پائے گا اگر یہ ٹی ٹی پی والوں اسی طریقے سے اٹک کرتے رہے اور اسی قسم کی دھمکیاں دیتے رہے اسی قسم سے جانے جاتی رہی چائنہ کے بھی ہاتھ پاؤں کھول چکے ہیں چائنہ بھی گھبرا گیا ہے کیونکہ سی پاک جو ہے وہ آرموز بند پڑھا ہوئے تھپ ہو گیا ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی یہ ٹی ٹی پی اور اسی قسم کی اٹیکس چل رہے ہیں اور اس وجہ سے چائنہ بھی جو ہے وہ پریشان ہے اور اپنے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے سوچ رہا ہے اور مزید کسی قسم کی انویسمنٹ کرنے سے بھی رک گیا ہے تو یہ ساری چیزیں کر کے پاکستان کے لیے کافی بڑا پروبلم جو ہے وہ آرڈی ہمارے سامنے ہے جو ہم سمجھ رہتے کہ جی یہ تو بس اپنے بچے ہیں جی ٹی ٹی پی والے ہم نہیں بنا دیئے تو کوئی بات نہیں ہے اب یہ اور باتیں کہ جب وہ ہمیں کاٹنے لگے اور وہ ہمارے پر اٹیک کرنے لگے تو ہم نے کہہ دیا ہمارے بہت سے آپ سن بھی سکتے ہیں تو گسٹ جو ہمارے پاس آئیت ہے پاکستان سے انہوں نے کہا نہیں جی تو انڈیا نے بنائے اچھا تو انڈیا نے بنائے تو انگرم ٹی ٹی پی کیوں ہوا ہے ان کا نام تو ٹی ٹی آئی ہونا چاہیے تھا لیکن خیل ہم اس بحث میں نہیں پڑ رہے مگر بہرحال اس وقت سیچویشن کافی زیادہ سیریس ہے پاکستان میں چاہے آپ سیکیورٹی کو لے کر بات کر لیجئے چاہے آپ اکانومی کو لے کر کر لیجئے پھر پیسوں کی تو کوئی ایسا اٹینشن نہیں ہے ہمیں مانگنے کی بہت عادت ہے اور بہت پریکٹس ہے اور ہم مطلب بوری مانگتے تو تھیلا دو بلی جاتا ہے ہمیں ایک بڑی خبر جو اس وقت گوادر سے آ رہی ہے کیونکہ گوادر اور گلوچستان کو نارملی لوگ ڈسکس نہیں کرتے کہ جو چائنیز ایک فلیکشپ پروجیکٹ تھا چائنہ پاکستان ایکنومی کوریڈور انڈر بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو گوادر کے اندر اس میں پروٹیسٹ آ رہے ہیں کافی زیادہ اور کہا جا رہا ہے کہ جو چائنیز کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی اٹ رسک آ گئی ہے اور اور یہ سمجھیں کہ ایک ڈی فیکٹو کرفیو جو ہے وہ گوادر پورٹ پہ جو ہے وہ لگ چکا ہے پاکستان کی سیکیورٹی لائن ارڈر بھی خراب ہے پاکستان کی پولیٹیکل سیچویشن بھی خراب ہے تو اس ان حالات میں کون پاکستان کے اندر پیسہ لے کے آئے گا بلکہ یہ جو چائنیز پیسہ ہے یہ بھی نکلے گا اس سے اب سیچویشن یہ ہے کہ گوادر کے اندر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے جو پچاس بلینڈ ڈالر کا چائنہ پاکستان اکنومک کورٹور ہے اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو کا ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے تو یہ اب گوادر کے جو ایریاس ہونا وہاں پہ وہ سیکشن ون فورٹی فور جو کریمنل پروسیجر کورڈ ہے پاکستان کا جس کو کہا جاتا ہے کہ ڈریکونین کلونیل زمانے کا قانون ہے اس کو لائے جا رہا ہے تاکہ تمام قسم کی جو پروٹیسٹ ہیں اور ریلیز ہیں ان کو بینک کیا جا سکے فر آلموسٹ ون مت اور سننے میں آیا کہ پولیس نے کچھ سو س زیادہ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور انکلیوڈنگ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے ورائٹس مومنٹ کی اب اس کو آپ دیکھیں اس کے جو پولیٹیکل سٹیٹیجک فائنینچل جو اس کے ایلیمنٹس ہیں سوسائیٹی ایلیمنٹس ہیں اس کو دیکھا جائے پہلی بات تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا بلیک آٹ ہے میڈیا اس ناٹ سپوسٹ ٹو تیل وٹس کوئنگ آن دیکھیں کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے صرف پاکستان کا میڈیا بات نہیں کر رہا ہے جب پوری دنیا کا میڈیا بات کرتا ہے پاکستان کا میڈیا بات نہیں کرتا تو پھر آپ امیجن کر لیں کردیبیلیٹی کے چیلنج چیلنجز جو ہیں وہ پڑھ جاتے ہیں بادر کی جو پوزیشن اب وہ یہ ہے کہ اس میں چائنیز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے کیا ان لوگوں کو بند کریں یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ یہ تو لوکل پروٹیسٹ ہے نا اس سے پہلے سیپریٹسٹ لیدہ ٹارگٹ کرتے رہے ہیں ایک چیز یاد کریں یہ جو پولیٹسائزیشن آپ چینیز انویسٹ بیٹسٹ 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 لوگی ویڈیو دیکھیں ویڈیو واقعی بڑی یار میزک نیوز ہے اور بڑی ہی سیڈ نیوز ہے پکسان کے لیے کیونکہ پکسان جتنی اس طرح دلدر میں پھنسا ہوا ہے نا گردشی مسائل کے طور پر کرزوں میں پھنسا ہوا ہے مہنگائی میں پھنسا ہوا ہے گربر پھنسا ہوا ہے تو اوپر سے یہ حالات ایک آخری میدہ ہماری کے چائنہ کے ساتھ ہمارا سی پیک منصوبہ کامیہ وہ جو بہت فائدہ مندہ پکسان کے لیے ٹھیک ہے جی اور اس وجہ سے چائنہ نے بھی کھربر پہ لگا دیا اس منصوبے پہ پکسان کے ساتھ مل کے اور یہ دیکھیں جی تی ٹی پی والوں نے یہ جو تی ٹی پی والے نا یہ اس منصوبے کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ اگر تحریک تالبان اگر پکستان پاکستانی اگر ہیں تو پھر ریعہ وہ پاکستان کا خیال کریں ایسے تو سوچنے چاہیے البتہ یہ ایک میں بات بتا دوں جتنے بھی دہشرت گرد ہیں وہ پاکستانی نہیں ہے جتنے بھی دہشتر گرد ہیں وہ مسلمان نہیں ہے بھر کوئی اپنے وطن نقصان اپنے ملکن نقصان کرتا ہے تو وہ دہشتر گرد کہلاتا ہے وہ مسلمان نہیں کہلاتا وہ وطن کا وفادار نہیں کہلاتاshineہ جی ہماری آرمی فاک آرمی نے بڑے قربانیاں دی ہیں دیشتر گردی کو ختم کرنے میں حالی میں بڑا ہم نے نقصار اٹھایا ہے ہم نے پھر بھی کوشش کی ہے دیشتر گردی کو ختم کرنے ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہے انہوں نے کہا کہ ہم جڑ سے ختم کر دیں گے اس دیشتر گردی کو انشاءاللہ تو وہ یہ کریں کیونکہ اگر دیشتر گردی سب سے بنیادی حل ہے دیشتر گردی اگر دیشتر گردی ختم کام ہو جاتی ہے نا تو انشاءاللہ سی پیک بھی بن جائے گا انڈیا کسا ٹریڈ بھی شروع ہو جائے گی پاکسان ترکی کی راہوں پر گامزن بھی ہوگا یہ جو دیشتر گردی ہے نا یہی بات سے تھوڑی چیزتر گردی بڑی پاکسان کی کامیابی کے لیے اور اب تو چینہ نے بھی آتھکڑے کر دی ہیں بھئی چینہ کے تجھی پہلے دیشتر گردی کو ختم کرے تو پھر وہ کام ہوگا تو بھائی انشاءاللہ دیشتر گردی ہم ختم کریں گے یہ سی پیک کا منصوبہ کامیاب ہوگا مکمل ہوگا انشاءاللہ پکسان بھی ترکی کی راہوں پر گامزن ہوگا کیونکہ ہماری فورسز ہمارے ادارے ہماری انٹیلیجنز ہماری پاک آرمی بہت کوشش کر رہی ہے اس پہ مگر بات ہے یہ ہے کہ یار پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ لوگ یار جو ملک نقصان پرنچانے کی کوشش کرتے ہیں اگر فغانستان سے آتے ہیں لوگ تو باہر ہم نے لگانے شروع کر دینا ہے انشاءاللہ اور باقی فغانستان کے چیف آف چیف آف آرمی سٹاف نے کہا ہے کہ جو بھی فغانی جو بھی پتھان یا جو بھی لوگ اگر پاکسن میں جا کے کوئی دہشتر گریہ کریں گے تو وہ ہمارے فغانی نہیں ہیں ہم ان کا جنازہ نہیں پڑیں گے ان کو یہاں پہ دفن نہیں ہونے دیں گے یہ ہے ان کی پاکسن کے ساتھ محبت یہ ہے ان کی محبت بھائی چارہ پاکسن کے ساتھ افغان افغانیوں کا تو دراصل یہ ہے کہ باقی انشاءاللہ کامی حالات تھوڑا سے مشکل ہیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے پاکسنان کا سی پیک بھی مکمل ہوگا اور باقی جو عمران یہ بھی بہت بڑی سازش ہے جی کہ انہوں نے کہا جی کہ نون لیگ والے یہ پیپل پاڈی والا وہ نام لے رہی ہے خاتمیں ٹی ٹی پی رہے اور عمران خان کا نام نہیں دیا ہو سکتا وہ یہ کہ وہ سارا مدہ عمران خواہ پہ ڈالنا چرو کر دیں تو باقی جو بھی ہے وقت آنے پہ پتہ چلے گا کیا بات ہے مگر ان جو دہشت کر رہے ہیں ان کی ساشوں سے ان کے کرداروں سے پاکسنان کو بچانا ہم نے اور پاکسنان کو ہم نے ایک کر کے رکھنا ہے اور انشاءاللہ پاکسنان کا سی پیک بھی بنے گا ہم ترقی بھی کریں گے انشاءاللہ اور دہشت کرنی کا نشان ہم دنیا سے ختم کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ کو ویڈیو کیسے لگے اس کے بار میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے تو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ جو ٹی ٹی پی والوں نے یہ جو خط لکھا ہے ہمارے اداروں کو جس میں صرف عمران خان کا نام نہیں لیا باقی سب کا نام لیا کیا ان کی ریزن کیا ہو سکتی ہے اور دوسری بار یہ ہے کہ ہماری جو افواج پاکستان ہے انشاءاللہ وہ دیشہ گردی کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے اور کرے گی تو کتنے پرسند چانس ہے کہ دیشہ گردی مکمل پاکستان سے ختم کر دی جائے گی یہ لازمی بتائیے گا تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ